یہ آنے والا سمیں ابھی بتائے گا وکاس کے نام پر اور دوسرے راشت واد کے نام پر تمام جو آرمی کے نام پر انہوں نے سرجیکل اسٹرائک تمام چیزوں کے نام پر ووٹ مانگا ووٹ مانگا ملا بھی راجندر جی ووٹ مانگا ملا بھی اب اس چیز کو آپ اور ہم نکار نہیں سکتے کیونکہ جنتہ کی آواز ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ ان کو کون پسند تھا ان کو پسند کیا جس کو نکارنا تو ان کو نکار دیا سرجیکل اسٹرائک اور آرمی پہلے بھی اپنا کام کیا کرتی تھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے بار بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکال میں سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے یا آرمی نے کام کیا ہے ایسے تو پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ کوئی ووٹ کا مدہ نہیں ہے ووٹ کا مدہ آج جو پورے دیش بھر کے اندر جو انہوں نے راشتباد کی جو بہاونہ لوگوں کے اندر ڈالی اور وہ بہاونہ کہیں کہیں ہمارے جو لوگ جو راجستان یا انہ پردیش یا پورے دیش کی جنتہ نے اس کو سویکار کر کے راکھی جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا راکھی جی جس طریقی کی بھاشا کا استعمال ان لوگ سبہ چناؤں میں ہوا اور جیسے کہ ابھی ہمارے کانگریس سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا سہارہ لیا گیا سرجیکل سٹرائک کا سہارہ لیا گیا یا جو بھی باتیں باتیں یا ایجنڈا کانگریس نے نہیں رکھ پائے اور بی جے پی نے رکھے پر اس کا آج پرتکس کو پرمان کیا آواز شکتہ نہیں ہے جو ہے وہ سامنے کیا لگتا ہے جنتہ نے اس کو ایجنٹ کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے ان سب باتوں کو لے کریں دیکھو سنیوگ میں اس میں بات کروں گی ہم نہ بی جبی کی بات کریں نہ کانگریس کی اگر ہم باس صرف بھاشا کی کریں تو یہ چناؤ ہے اس میں بھاشا گستر کتنا گرا ہے اس باس سے ہی تیع ہو جاتا ہے کہ پہلی بار چناؤ آئیوگ کو کچھ نیتاؤں کے بھاشن پہ بولنے پہ بین لگانا پڑا یہ پہلی بار ہی تھا چیزوں کے لیے بھی جب اس طریقے کی ایکشن لینے پڑے بھاشا گستر کتنا گرا ہے ٹھیک ہے اس چناؤں میں راہل گاندو کو پپو نہیں کہا گیا لیکن ہاں پہلے شروعات ان کو پپو کہا گیا اس کے بات چوکی دار چور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن باتوں کے لیے اس چناؤں کو یاد کیا جائے گا چلیے ایک بار میں آپ کو بھاشا کارا لے لے چلتی ہوں جہاں پہ پور مکھے منتری واسندرہ راجے نے جشن منایا ہے وہ کارے کرتاؤں کے بیچ میں پہنچی ہیں اور وہاں وہ خوشیاں بات رہی ہیں مشن 25 کے وہ قریب ہیں پچھلی بار 2014 میں مشن 25 کامیاب ہوا تھا بھاشا کا اور اس بار پھر وہ اس کے قریب ہیں حالان کی ابھی رجحان ہے کچھ سیٹوں پر پرینام آ بھی گئے ہیں لیکن کچھ سیٹوں پر باقی ہیں چلیے ایک طرف جشن کا مول ہے بھاشا میں وہی کانگریس مجھے لیکن لگتا ہے اپنا آسسمنٹ کرنا شروع کر دے گی اجمیر سے پرتیاشیں کانگریس کے ریجو جنون والا وہ کیا کہہ رہے ہیں آئے آپ کو سنواتے ہیں پرینام جو آ رہے ہوں سب آپ کے سامنے ہیں میرے بھی سامنے اور جنتا نے جو جو بھی فیصلہ جنتا کرتی ہے ٹھیک فیصلہ کرتی ہے کچھ سوچ سمجھ گئے اور جنتا کے فیصلے کے آگے ہم سر جگھا دیکھیں میرے کو ایک بہت بڑی آشا تھی کہ پبلک میرے کو ایک بڑا پلاٹفارم دے گی یہ سارے چیزیں کا سن جانے کے لئے اب جب وہ پلاٹفارم نہیں ملا ہے اور آپ کو پوری طرح سے آشواسن دیتا ہوں کہ اجمیر کی جنتا کے لئے جو جو بات میں نے کیے تھے ان سب پر میں ڈٹے رہوں گا اور اجمیر جنتا کے ساتھ ملکر کام کرتے رہوں گا ٹھیک ہے ریجو جنڈنوالا سپورٹسمنٹشپ کا میرے کو لگ رہا بہت اچھا ادھارن پیش کر رہا ہے سہیوں کہ آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے پہلی بار وہ چناؤ میدان میں اترے ہیں بڑے اچھی طرح سے چناؤ لڑا بھی کئی ایسے انہوں نے باتیں کی لوگ سے وکاس کے نام پہ انہوں بات کی انہوں نے صرف دو ہی باتیں کی کہ میں روزگار دوں گا دوسرا میں پانی پورے اجمیر کو اچھا سے ملے جی سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ کئی راجی ایسے ہیں جہاں پر کانگرس اپنا خاتا ہی نہیں کھول پا ہی ہے اکیس راجی ہیں سنیوگ جہاں پر کانگرس اتنا طوفانی پرچار کرنے کے بعد راہول گاندی کے بڑے بڑے لیڈرز کے کانگرس کے آج یہ پوزیشن ہے کہ وہ خاتا نہیں کھول پائی راجستان مدیو پردیش جیسے راجیوں میں جہاں پر ان کی سرکار ہیں وہاں پر ان کے گڑھ ہیں بڑی بڑی لیڈرشپ ہے اشو گیلوت یہاں بیٹھے ہیں کمالات وہاں بیٹھے ہیں ایسے کئی راجی ہیں جہاں پر وہ خاتا نہیں کھول پائی تو آخر کیا وجہ ہے جنتہ کے بیچ میں کیا کانگرس اپنا پرچار اس لیول پر نہیں کر پائی یا جنتہ نے ان کو پوری طرح سے ناکار دیا آخر کانگرس کو اب بہت بڑے منتھن کرنے کی ضرورت ہے بیروہ صاحب ہمیشی بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کی آخر اب ایسا کیا پریورتن کانگرس لے کر کے آئے گی جو واپس سے سٹینڈ ہو سکے آنے والے چناؤں میں یا جنتہ کے بیچ میں دیکھیں سیوگ سب سے بڑا جو بدلاؤ ہے پریورتن ہوگا وہ ہے منیجمنٹ نیٹورک پوری طور سے درست کیا جائے گا اور اس نیٹورک میں جو کمی ہیں ہر وقتی کی بھاگے داری نیٹورک میں ہوگی ابھی جو جن لوگوں کو سکائر تھی یا ابھی ان چناؤں میں ٹکٹ کو لے کر کے سنگٹھن کو لے کر کے یا راجستان میں پچھلے دنوں جو دیکھنے کو ملا کی جس کا ورچس یہاں تھا ان کو جگہ نہیں ملی منتری مندل میں اسطحان نہیں ملا بہت ساری جو باتیں ہیں ان باتوں کا سب کا ہماری اے اے سی سی کی میٹنگ میں پی سی سی کی میٹنگ میں ان دونوں میں پوری طور سے دیکھا جائے گا اور منیجمنٹ میں بہت بڑا بدلاؤ کریں گے اور بدلاؤ کر کے اس کا ایکسپیرمنٹ ہم آنے والے جو جو بھی چناؤں ہوں گے چاہے وہ اسطحانی نکائیوں کے چناؤں ہوں پنچائت راج کے چناؤں ہوں اس میں ہم کو ایک ٹیلر کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا جب مکھے منتری بننے کی دوڑ چل رہی تھی تو جھو تیرہ دیت سندھیا اور کملنات کے لڑائی پوری طرح سے جنتہ کے سامنے آئے سچین پائلیٹ اور اشو گہلوت کے بیچ کے اندر بھی کون بنے گا مکھے منتری کی دوڑ کا جو میٹر چلا پوری جنتہ کے بیچ میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کی یانگ پرسز اولڈ کی جو لیڈرشپ ان دونوں سٹیٹس میں رہی اس کا کوئی خامیزہ اٹھانا بڑا آپ کی پارٹی کو دیکھیں میں نے بتایا یہ سب ہمارا انیل ایسس کا وہ ہے جب وشلیشن ہوگا ہار کا تب یہ چیزیں سامنے آئیں گی کون سے کارن رہے کون سا بڑا کارن تھا جاتی کا کارن تھا نیٹورک کا کارن تھا منیجمنٹ کا کارن تھا سسٹم کا کیا ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ وشلیشن ہوگا بیٹھ کر کے سٹیٹ میں سینٹر میں تب جا کر کے ان چیزوں کی بارکی سے ادھیان کر کے اور اس کو پھر سے ہم ایک اچھے صدر طریقے سے پرہ ٹرانسپرینٹ طریقے سے پار درشیتہ لا کر کے پھر ہم کانگریس پارٹی کو مضبوط کی اور لے کے جائیں گے شام جی آپ کے لئے بڑی اچھے چی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں الور سے بابا بالکنا جیت چکے ہم بتا چکے آپ کو چورو سے راہل کسو جیت گئے ہیں شری گنگا نگر سے نیحال چند میگوال نے بھی جیت درج کر لی ہے اور جھالا بار سے دشان سنگھ جیت چکے ہیں راہ سامن سے دیا کماری بھی جیت گئی ہیں تو آپ کا جو ایک کھاتا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جی بلکل راجستان سے لے کر کے پورے دیش میں جو موڈی جی کے پرتی لوگوں نے آسواس جو وشواس جتایا جنتا نے چکہ موڈی جی نے پہلے ہی پہلے دن کہہ دیا تھا میں پردھان منتری نہیں پردھان سیوک ہوں وہ اس دیش کے لیے سیوہ کرنے آئے اور انہوں نے جس تنمیتا سے سیوہ کی دیش کی اور جس وشواس سے انہوں نے دیش کو آگے بڑھانے کی باگ ڈور لی اپنے ہاتھوں میں اور آگے بڑھایا وشپٹل پہ آپ نے دیکھا کہ بھارت کا نام کہاں سے کہاں پہنچ گیا بارد میر سے کلاش شاہدری بھی جیت گئے ہیں آپ کی جانتے ہیں اور آج کی تاریخ میں جو وہ یوجنائے نریندر بودی جی لے کر کے آئے وہ کہیں نہ کہیں جن ہتکاری یوجنائے تھی اس سے لوگوں کو کہیں نہ کہیں لاو ملا اور آج پوری دیش کی جنتہ پوری دیش مطلب راجستان کی جنتہ یہ تیہ کر چکی تھی کہ ہمیں دوبارہ پردھان منتری کے نام پہ نریندر بھائی بودی کو ہی چندہ ہے راکھی جی میں ایک بات بیچ پر مولا جاؤں ہوں دیکھیں ہم نے چناؤں کو بہت بارکھی سی دیکھا راجستان کی چناؤں کو کئی لوگ سب اور چناؤں کے اندر ہی بھی گئے تو اب اب چونکہ پرینام اب آنے لگیں تو ہم پوری کھل کر کے بات کر سکتے ہیں بات ہم بھی ترگات کی کریں تو ابھی کرنا ضروری ہے کیونکہ اب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کانگریس اور بی جی پی کے پرفارمنس کے بیچ کے اندر ہم میں آپ کو بتانا چاہوں اور نیحال چن مہگوال جی پہلے کانگریس کی بات بی جی پی کی بات کروں اب نیحال چن مہگوال ارجن رانگ مہگوال دیا کماری کیلاز چودری اور گجندر سنگھ شکھاوت یہ چاروں پاس چھو چھوہ کینڈیٹ ایسے تھے جن کو کافی اس بات کا ڈر تھا کی ان کے بھی ترگات ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں بات بی جی پی کی منیجمنٹ کی کر رہا ہوں ان ان کی ان کی ان کی شکایت کے اوپر بی جی پی کے ٹاپ لیڈرشپ نے کاغنیجینس لیا پرسنگیان لیا اور ان کو ایک جھوٹ رہنے کے لیے کئی ایسے لیڈر تھے بھارتی جنتہ پاٹی کے جو ان کی کینڈیڈری شپ کے اوپر ان کے پرتیشی ہونے کے اوپر سوال نشان اٹھا رہے تھے پر بی جی پی نے اس کو رول ڈاؤٹ کیا اور رول ڈاؤٹ کرنے کے بعد میں اپنا منجمنٹ دکھایا گئی دوسری اور ہم کانگریس کی طرف آتے ہیں تو کانگریس کے اندر نشی طور پر ایزا جنرلیس میں کہنا چاہوں گا کہ منیجمنٹ کی کافی کمی دیکھنے کو ملی شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ پرنام آپ کو دیکھنے کو ملا ریزو جنجون والا نے بہت اچھے سپورٹسمنٹشپ کی بات کری پر انہوں نے جو چناؤ لڑا پوری کرمتہ کے ساتھ لڑا پر وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر کے اندر منج سے دکھی تھے کہ ان کو وہ سپورٹ اس روٹ لیویل سے نہیں مل پا رہا اور اس پر اس ٹیٹی میں جب رگو شرما بائی الیکشن کے اندر اتنے بڑی چناؤ ٹکٹ کتنی دیری سے ملا انسان کو تیاری کرنے کا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے وقت چاہیے تھا ان کو ان کو بہت بڑا سمرتن رگو شرما کا تھا رگو شرما بائی الیکشن میں کچھ وقت پہلے چناؤ جیتے پر ان کو کہیں کرنا کہیں مند میں ہی بات تھی کہ ان کو پورا سپورٹ نہیں مل پا رہا جو بوٹم لائن آف تا کانگریس ہے اس کا اور یہی وجہ ہے بہروا صاحب کی کہیں نہ کہیں کانگریس کو منتن کرنی کی کیا اب ضرورت ہے کی جو بیتر گات ہوئے ان کے خلاف کاروائی کی جائے دیکھئے جن لوگوں نے پارٹی کو نقصان پہنچانے کا کام کیا چاہے وہ پردیش کا نیتہ ہو یا پھر راشتیہ نیتہ ہو یا پھر جلا اور بلوک اس طرح کا لیڈر ہو نیچی طرف سے میں بھی سمجھتا ہوں کی پارٹی کی وفاداری کے ناتے ایسے لوگ جو پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں پر آپ یہ مانتے ہیں کی بیتر گاتھ ہوا ہے پارٹی کرے گی نیچی طرف سے کرے گی میں بیروہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کانگریس کے لیڈرشپ کو یہ پتا ہے کی بیتر گاتھ ہوا ہے بیتر گاتھ اگر وہ مانتے ہوا ہے تب ہی تو پھر ایکشن لینے کی بات آئے کی سامنے اب یہ میں نے آپ کو میں دوبارہ سے میں نمیدن کروں کی جب پارٹی کی بیٹھک ہوگی اس میں وشلیشن کیا جائے گا ہار کا کہاں کہاں ہم ہارے ہیں کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں کون سے لوگوں نے کس طرح کا کام دیا ان کو اور وہ کیا نہیں انجام تک نہیں پہنچایا یہ وشلیشن کے بعد میں پتا چلے گا آج تو صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں راجستان کی جنتہ نے جو ہمیں جنادش بھرتے جنتہ پارٹی کے پکش میں دیا ہے تو اس کو چنوتی مان کر کے آگے اپنا راستہ پرسست کریں گے تاکہ ہم پھر سے ایک نئی ارجہ نئی طاقت کے ساتھ کانگریز کو مضبوط کر کے اس راجستان میں پھر سے ہم واپسی کریں اور آنے والے پارلیمنٹ چناؤں میں جس طریقے سے کلین سویپ دونوں بار ہوا ہے اس کا ہم ڈبل انٹریسٹ کے ساتھ آنے والے سنوانا ہوں گے ہمارے ذرشکوں کو میں تانا چاہوں گا کہ ابھی آپچاری گھوشنا ہونا باقی ہے پر یہ تیہ ہو گیا ہے کہ گجندر سنگھ شکھاوت بھی جھوٹپور کی لوگ سبا سیٹ سے چناؤ جیت چکے ہیں انہوں نے ویباو گیلوت کو چناؤ آیا اور ان کی لیڈ لگاتا ڈیڑھ لاک بوٹوں سے زیادہ چل رہی تھی اور انتیم چرن کی اب مدگڑنا ہونا باقی تو ان کی جیت لگ بگ تیسی ماننی جاری ہے نشی طور میں آپ کو ایک جانکاری اور دے دوں دوسا کرولی ٹنک یہ تین سیٹ ایسی ہے ماتر جہاں پچاس ہزار سے کم کی لیڈ چل رہی ہے اس سے علاوہ جتنی سیٹیں ہیں وہاں پر پچاس ہزار سے زیادہ کی لیڈ ہو چکی ہے جی میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ گجندر سنگھ شکاوت کی بھی وہی سیٹ آتی ہے جس کے اندر لیڈ کا مارجن بہت بڑا ہے تو نشی طور پر راکی جی ویباو گیلوت کو چناؤ ہارنا اشو گیلوت صاحب کی کانسٹریٹوینسی سے ہارنا اشو گیلوت صاحب وہاں پہ سانسد رہ چکے ہیں تیسری بار مکھے منتری بنے ہیں تو نشی طور پر اب سوچنے والی بات ہے اشو گیلوت صاحب نے کافی محنت کری اور اب جیسے آپ نے فرمایا دوسا کرولی اور ٹانک یہ تینوں سیٹیں ہیں جس کو کانگریس کے اور کینڈیڈیٹ کی اور لوگ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کی بیچ کے اندر کافی کشمکست چل رہی ہے کیا سمجھتیاں برا کے جی کس طریقے کا یہاں پر اب وہ تانہ بانہ نکل کر کے آ سکتا ہے ہم پہلے آپس میں بات میں بات کریں گے پہلے ہمارے گیس پیٹھیں ہم انہی سے سوال کریں کیونکہ انہیں آگے بھی جانا ہے ان کو پہلے فری کریں شام جی کتنا آپ اب کتنا خوش ہے آپ سنتوشت نظر آ رہے ہیں بلکل پوری طرح سے سنتوشت ہے اور جہاں آپ دیکھئے جود پور جیسی جگہ پہ پچھلے دو بہینے سے میں نے جان بہو کیا ہے اسو گیلو جی کیونکہ جود پور کے ہی مکہ منتری بن کے رہ گئے انہوں نے پوری پردیس کا جو بھی نیتری تو تھا وہ بھی سام جی اس کو کہہ میں مچ چکے پورے پردیس کی جمعیداری نہیں دی گئی تھی انہیں ایک سیمت دائرے میں باندھیا گیا تھا وہ چاہتے جانا چاہتی تھی چاہتی تھی کہ پورے پردیس کے دھورے کریں یہ راجنیتک چرچہ میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں جب مکہ منتری تھی وسندرہ راجے سندیا اس سمیں بھی دوسرین جی چناؤ لڑے کوئی پہلی بار لڑے نہیں ہے لیکن اس سمیں بھی وسندرہ جی نے پورے پردیس کا نیترنت سمالا ایسا نہیں کہ پرٹیکولر جھالاوار کی بن کے رہ گئی ہوں انہوں نے پورے پردیس میں اتنا ہی سمیں دیا اور ہر پرتینی دھی جو بھی چناؤ لڑ رہے تھے ان کو سمیں دیا لیکن یہاں پہ دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے پورا سمیں ادھیک سے ادھیک انہوں نے باقی استھانوں پہ ایک دن میں دس دس جگہ سبھائے گی آٹھا جگہ سبھائے گی دس جن جی چناؤ لڑ چکے ہیں جیت بھی چکے ہیں میری بات چنی آپ ایک بار دس جن جی چناؤ لڑ چکے ہیں جیت بھی چکے ہیں ویبہ گیلوت کا پہلا بار یہ تجربہ تھا چناؤ لڑنے کے لیے میدان مکترے تھے تو ان کو نشیط طور پر ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے تھا وسندرہ جی میں مانتا ہوں انہوں نے پورا ساتھ دیا میں اپنی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہیں نہ کہیں سب ہی میڈیا میں بھی کہا جا رہا تھا کانگریس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جوتپور سے مکھ منتری چناؤ لڑ رہے ہیں اسو گیلوت سویم چناؤ لڑ رہے ہیں تو کیا یہ مکھ منتری کی ہار مانی جائے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہار ہے تو اس حساب سے ہم مکھ منتری کی ہار مان سکتے ہیں کہ پردیش کی جنتہ نے جوتپور کے مادیم سے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ مکھ منتری بھی ہار چکے ہیں تو بیروہ جی جواب دیں گے آپ کی بات کا ہم تو دے نہیں سکتے ہیں کانگریس کے پرتی نے دی جواب دے سکتے ہیں اس کیس کا ہم تو اس بار میں کچھ نہیں بول سکتے ہیں شیام جی ویباو گہلوت جی کو پہلی بار اتا رہا ہے چناؤں میں اور وہ لڑنا میں نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہمارے پی سی سی کے تمام جو سنگٹھن کے پدادی کاری اور دلی میں رحول گاندی جی کی ہری جنڈی ملنے کے بعد میں ان کو میدان میں اتا رہا تھا اور رہی بات اشو گہلوت جی کی ہار یا جودپور کی ہار یا مکھے منتری کو استیفہ دینا یا تمام باتیں دیکھیں پورے پردیش کے اندر چناؤں ہارے ہیں میں نے استیفہ نہیں مانگا وہ نفقتہ کی آدھار پر دینا چاہے تو ان کا بڑپن ہوگا یہ سب الیکشن کا ایک حصہ ہے مہبو گہلوت چناؤں ہارے ہیں اشو گہلوت جی بھی ہارے تھے اشو گہلوت جی بھی ہارے تھے یہ ہارنے کا اندرہ گاندی جی بھی چناؤں ہاری تھی چناؤں کے اندر ہار جی چلتی رہتی ہے ہار جی چلتی رہتی اس میں یہ نہیں ہے کہ اشو گہلوت کی ناکامی ہے ساری کی ساری کہ اشو بیباؤ گہلوت پہلی بار میں چناؤں جیتنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے بیباؤ گہلوت کوئی نئے بچے نہیں تھے وہ کانگریس کے پدادی کاری رہ چکے چناؤں لڑنے کا تجربہ چناؤں لڑنا چناؤں لڑنا ایک کلگ بات ہے پدادی کاری رہنا چناؤں انہوں نے پہلی بار نہیں دیکھیں اپنے پتا جی کے کئی چناؤں میں وہ بھاگی دار رہ چکے ہیں کیمپیننگ کر چکے ہیں ان کے لئے ایسا نہیں ہے کہ وہ چناؤں پہلی بار انہوں نے دیکھا ہے اٹھارہ سال کے ابھی ہوئے ہو چناؤں لڑنے میں دیکھنے میں انتر ہے جب میدان میں اترتا ہے ہر طرح کا انبہ ہوتا ہے ہر طرح کا انبہ ہوتا ہے اور چناؤں کو دیکھنا ایک لیٹیسٹ خبر آ رہے ہیں دونے ہی ہمارے اترتی کو بیش میں میں معافی چاہوں گا آپ کو روکنا چاہوں گا بھرتپور سے بھی رنجنا کولی رنجنا کولی ہیں بھارتی جندہ پارٹی کی کینڈیڈٹ ان کی بھی جیت ٹکلیر ہو گئی ہے ٹکلیر سی مانی جا رہی ہے تو اب جیسا کہ راکھی جی نے کہا کہ جو ماتر دوسا یہ تین سیٹے ایسی رہی ہیں جس کے اوپر ابھی نظر ٹکی ہوئے لوگوں کی کیونکہ جیت کا مارجن پچاس ہزار یا اس سے کم رہ رہا ہے تو اور باقی کی لگ بگ لگ بگ جتنی بھی شام جی اور راجندر جی جو سیٹے ہیں وہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ راجی وردتی راٹھور کی جیت بھی لگ بگ تیہ ہو چکی ہے کبھی بھی اوفچاری کا اعلان ہو سکتا ہے ان کی جیت بھی نشت ہو چکی ہے جی آپ بات کر رہے تھے تو یہ راجستان پردیش کی جنتہ نے جو منڈیٹ دیا اس میں جودپور بھی شامل ہے جودپور کو یہ الگ حصہ نہیں ہے وہی جودپور کے اندر جو بھی کمیاں رہی ہیں اس کمی کو نکال کر کے آنے والے سمی میں بڑی طاقت کے ساتھ انبھو کے ساتھ اور جہاں بھی کمی ہے اس کمی کو پورا کریں گے یہ اشوک گیلوت جی نے وہاں جب پہلا چناؤ آرہا اس کے بعد میں پھر لگاتار وہ تین چناؤ جیتے کندریہ منتری رہے اس کے بعد پی سی سی کے چیف رہے پھر مکھے منتری بنے تین بار یہ ایک دائرہ ہے راجنیتی کا حصہ ہے ہارنا جیتنا اب جہاں بھی کمی ہوگی سنگھٹن کی اس کو پورا کیا جائے شامل جی یہ ویس پنگول میں اوریسا میں اور نورتیسٹ کا جو علاقہ ہے پورا ہندوستان کا وہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی پرفورمنس رہی ہے اس کا کس طریقے سا انکلن کریں گے نشی طور پر کونگ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب بی جے پی کا جھنڈا بھی وہاں کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا پر آج وہاں پر سیٹے جیتنی کی کاغار پر اب بھارتی جنتہ پارٹی آ چکے کس طریقے سے لیتے ہیں آپ لوگ اسیس کو بلکل ویسٹ منگول کی ہم بات کریں تو آپ نے پچھلے کچھ سمیے سے دیکھا ہوگا جو بجبانی ممتاب انرجی کی طرف سے چل رہی تھی اور جو وہاں پر جس پردیش میں یہ اسطحیت ہو گئی کہ رام نومی پر صبح یاترہ نہیں نکال سکتے آپ مندر میں آرتی نہیں کر سکتے پوزہ نہیں گھنٹی نہیں بجا سکتے لاؤڈی سپیکر نہیں لگا سکتے تو یہ جو تانہ ساہی تھی ممتاب انرجی کی اس کے پرتی جو یہ جنادیش آکروس جو لوگوں کا پھوٹ کر کے آیا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کی جو کارکرتہ جو مار کھاتے ہوئے کئی کارکرتہ ہمارے وہاں پر ان کو اپنے پراند تک نیوچھاور کرنے پڑے اور اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور ہار نہیں مانی آج ان کا جو بلیدان تھا وہ ہماری پارٹی کے لیے کام آیا اور آج وہاں پر ہماری پارٹی کے آخر کیا وجہ ماندی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ الگ جگہ ہے وہاں پر جہاں ایک سیٹ نہیں مل پاتی تھی کارکرتہ کھڑے نہیں ہو پاتی تھی جیسا آپ فرما رہے ہیں وہاں پر کائرے کرتا جھنڈا لیتا تھا تو اس کو بہت بڑا لوگوں کا ویروز جہلنا پڑتا تھا آخر کیا وجہ کیوں ہی الگ جگ پائی ہے ویس بینگول کے اندر اسم کے اندر یا نورٹ اسٹ کے اندر بھارتی جنتہ پاتھی کے لیے لیکنے سوشل میڈیا کا جمانہ ہے آج کی تاریخ میں الیکٹرونک میڈیا اور گاؤں گاؤں تک ساری صفدہیں پہنچی ہوئی ہیں سبھی کو پتا ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو لوگوں نے ساری آج جاگ رکتا گاؤں گاؤں ڈھاڑی ڈھاڑی تک ہے اور لوگوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جو صحیح ہیں ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے آج کوئی بھی چیز آپ کو دیکھنی ہو آپ گوگل پہ نکال سکتے ہیں سب کچھ آمنے سامنے آئینی کی طرح صاف ہے اور جہاں موڈی جی پہ آروپ لگائے کئی جھوٹے بدنام کرنے کے لیے جو بھی آروپ لگائے گئے موڈی جی کے اوپر اس کے بدلے میں جنتہ آئینہ بن کر کے سامنے آئی اور جنتہ نے آئینہ بن کر کے راحل گاندی جی کو مکھوٹا دکھا دیا ان کا سوئم کا لگتا نہیں ممتابینر جی کو قرارہ جواب ہے یہ یا قرارہ جھٹکا ہے ان کو کیونکہ ترون مول کانگریس حالان کی نے بھی اچھا پرفارم کیا ایسا نہیں کیا سکتے کہ ٹی ایم سی نے اچھا پرفارم نہیں کیا پر جہاں بی جے پی کے لیے یہ ایک اچھا پرنام ہے کہ جہاں کوئی لوگ ان کا جھنڈا نہیں اٹھاتے تھے وہاں پر ان کو آج سانسد وہاں سے مل رہے ہیں دیکھیں جس جگہ پہ سی وی آئی کو پیٹ کر کے بند کر دیا جائے اس جگہ پہ اگر ہمارے سانسد سولہ سانسد اٹھارہ سانسد بیس سانسد اگر جیت کے آنے والے ہیں تو یہ بہت بڑی جیت ہے ہمارے لیے آپ سوچیں کس ترہ کی تانہ ساہی وہاں پر ہوگی جہاں سی وی آئی جیسی ایجنسی کو بند کر کے پیٹا جاتا ہے وہاں پر اتنے لوگ جو جھنڈا اٹھا کے آئے ان کی ہمت کی میں داگ دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اپنے پرانوں کی پرواہن نا کرتے ہوئے پارٹی کے لئے کام کیا اور آج وہاں ہم اتنے بڑے اس طر پر جیت کے کھڑے ہیں چلے میں ایک بار ہم کھوٹا کی طرف چلتے ہیں اوم برلا بھی کافی لیڈ لے چکے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک بار کیا لگ رہا ہے آپ تو کچھ ہی شنوں میں انتجار ہونے والا آپ کیا بتانا آپ تو پیٹے اکھلنے کی باری بتائیں گے چلے آپ دونوں مہمان ہمارے سٹوڈیو میں آئیں بہرواہ جی اور شام جی بہت بہت دھنیواد آپ کا